ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممتن ہے ایسا ہو گیا ہے حارس میں تو اشل کا سوچ رہا ہوں وہ تو بہت غم میں ہوگی بہت پریشان ہوگی وہ نورمل تھی حارس وہ نورمل نہ رہتی تو شاید اس کے گھر میں کوئی اور قیامر ٹوپڑتی اسے کتنی عجیب بات ہے نا حارس جو غلطی عورت نے نہ کی ہو اس کا الزام کی اسی کے سر پر آ جاتا ہے فلال تو اس کے گھر والوں کو یہ پریشانی ہے کہ اس کا فیوچر کیسا رہے گا سب کو خوفے کہ اشل کی زندگی نہ تباہ ہو جائے وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں مجھے تو یہ سمجھنی آرہا کہ میں دوست ہوں اس کا مجھے کم سے کم انسان کسی کے ساتھ ڈسکرس کرتا ہے بتاتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے مجھے بتایا نہیں اس نے مجھے بتایا نہیں مجھے کتنی خوشتی نا خوش تو تھی پہلے وہ مگر شاویز نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد مجھے ایک بات بتاؤ اس دنیا میں اسیل جیسی لڑکی ملتی ہے کسی انسان کو خوش گسیب ہوتوں جو خوش کیا ہے نفرت ہو جائے گی اسے مسئلہ یہ ہی ہے کہ وہ جذبات ہو جاتے ہیں and then they react very strong ہاں تو it's all right اب میں ان سے بات کروں گے میں پرسنلی اپولوجائز کروں گے مرے پیرتز ہیں پیرتز کچھ دے کے لیے مراز ہو پیسی بات سنجھے اس کو بھی ہوگی اچھا میں کہاں بیٹھوں آپ کہاں بیٹھیں گے آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے اور کہاں بیٹھیں گے thank you اسلام علیکم با جی um دیکھو مجھے رشتے جوڑنا اچھا نہیں لگتا تو با جی مد بولو مجھے بے گم ساہبہ کہکے پڑا thank you um اسمہ بیسے یہ زرینہ ہے اور یہ ان کے شوہر ہے یوسف ماما نے ان دونوں کی شادی کرائی تھی تقریبا ہمارا پاس پندرہ سال سے ہیں یہ لوگ آم زرینہ آپ نے ماما پاپا کو بتا دیا رانچتے کے لئے صاحب بڑے صاحب اور بی بی سو صبح چلے گئے تھے چلے گئے کہاں ابھی تجھے گیارہ بج گئے وہ تو صبح سات بجے کے ہی چلے گئے اپنا سامان لے کے سامان لے کے لیکن کہاں اپنے پرانے گھر میں لیکن کیوں چلے گئے اور آپ نے مجھے بتایا کیونی فون کرتے تھے موزے ساتھ دوں میں ملاکی ہے